توشہ خانہ ٹو کیسٹ میں زمانت پر رہائے کے بعد بشرا بی بی پشاور پہنچ گئیں وزیراعلا ہاؤ سامت توشہ خانہ کیسٹ میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئے کی اپیل بھی جل سماعت کے لئے مضور اسلام آباد ہائی کورٹ کی حکم پر بکلا کی ایڈیالا جیل میں سابق وزیراعظم سے ملاقع سپریم کورٹ نے زمین کے انتقال سے متعلق مقدمہ آئینی بینچ کو منتقل کر دیا نامزہ چیف جسٹس شاہیہ آفریدی نے کہا ریجسٹر اور آفیس کو آئینی بینچ سے متعلق پالیسی دے دی جن مقدمات میں آئین کی تشریخ کی ضرورت ہوئی وہ منتقل کرتے رہیں گے اور وزیراعظم کے زیرے صدارت علا سطح اجلاس ایف بی آر کے صلاحات میں پیشرفت کا جائزہ شہباز شریف کی افسران کی پیششاورانہ استعداد بڑھانے کے لئے اقدامات کی ہے دائر اور ٹی بی پر قابو پانے کی کوشش ہے امریکہ نے پانچ موبائل وینز اور تین ایکسرے مشین محکمہ سے حسین کے حوالے کر دی امریکی صفیڈ ڈونلڈ بلوم کہتے ہیں پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لئے بھی ہر ممکن مدد فراہم کر رہے ہیں اسلامباد ہائیکوٹ کے حکم پر بانی پی ٹی آئی سے وکلا ٹیم کی اڈیالا جیل میں ملاقات شویب شاہین بانی کی جلد رہائی کے لئے پر امید کہا بشرا بی بی کو زمانت ملنے پر بانی خوش ہوئے چھبیسویں آئینی ترمیم پر افسوس کا اظہار کیا بانی تحریک انصاف کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل جلد سمات کے لئے بھی منظور عدالت انتیس اکتوبر کو درخواست سنے گی عدالت کا بانی کے چیک اپ کے لئے میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کا حکم ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی شامل کرنے کی ہدایت ریپورٹ ریجسٹرار آفیس میں جمع کرائی جائے گی راول پنڈی کی مشکل وکٹ پر بلے بازوں کا امتحان پہلی اننگز میں پاکستان نے تین وکٹوں پر تحت رنز بنا لیے سائم ایوب انیس، عبداللہ شفیق چودہ اور کامران غلام تین رنز پر آؤٹ شان مسود اور ساؤ شکیل سولہ سولہ رنز پر نوٹ آؤٹ انگلینڈ پہلی اننگز میں دو سو سر سٹھ رنز پر ڈھیر ہو گیا جائمی سمیت نے ایک آنوی رنز بنا کر انگلینڈ کو مکمل تباہی سے بچایا تمام دس وکٹیں سپنرز نے حاصل کی ساجد خان کے چھے، نمان علی کے تین اور زاہد محمود کا ایک شکار راول پنڈی میں بھی ساجد خان کا جادو چل گیا آف سپنر نے ایک یا دو نہیں چھے کھلاریوں کو پاویلین بھیجا گھومتی گیندوں سے جو روٹ اور ہیری بروک کو بھی نشانہ بنایا جو اختیارات آئینی عدالت کے لیے چاہتے تھے وہ آئینی بینچ کو مل گئے معلوم نہ تھا منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے کالے صاحب کے نام پر پورے عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی آئینی ترامیم اسٹیبلشمنٹ نہیں مساک جمہوریت اور والدہ کے کہنے پر کی مولانا فضل رحمان اور آپوزیشن کے بغیر بھی ہمارے نمبرز پورے تھے بلاول بھٹو کا انٹیویو کہا اگر سیاسی انتقام کو ختم کرنا ہے تو بانی پی ٹی آئی کو آگے بڑھنا ہوگا سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا فل کورٹ اجلاس ہونے تا خصوصی بینچ میں بیٹنے سے انکار فیکٹیس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سربراہ چیف جسٹس کازی فائزیسا کو نیا خط لکھ دیا کہا پہلے بھی بتایا تھا ترمیمی آرڈینس پر فل کورٹ ہونے تک بینچ میں نہیں بیٹھوں گا لوگ ہمارے عمال دیکھ رہے ہیں تاریخ کبھی باف نہیں کرتی سپریم کورٹ نے زمین کی منتقلی سے متعلق مقدمہ آئینی بینچ کو منتقل کر دیا نامزہ چیف جسٹس یایا آفریدی نے کہا ریجسٹر آفیس کو آئینی بینچ سے متعلق پالیسی دے دی جن مقدمات میں آئین کی تشریح کی ضرورت ہوئی وہ ساتھ ساتھ منتقل کرتے رہیں گے چیف جسٹس قاضی فائزیسا کا مقدمات کی سماعت کا آخری روز وکیل کا نیک خواہشات کا اظہار چیف جسٹس نے کہا زندگی رہی تو ملاقات ہوگی نامزہ چیف جسٹس کل زہرانہ دیں گے اندرونی معاملات پر تبصرہ سفارتی عداب کی خلاورزی پاکستان کا امریکی ارکانی کانگریس کے صدر جو بائیڈن کو بانی پیڈیائی سے متعلق خط لکھنے پر عدی عمل مختلف کامپنیوں پر امریکی پابندیاں دوہرہ میار قرار ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق برکس کی رکنیت کے لیے درخواست دے دی امید ہے جلد میمبر بنیں گے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی شدید مظمت عالمی برادری سے جارہیت رکوانے کا مطالبہ وزیراعظم کی سمگلنگ روپنے کے لیے مزید سختی کی ہدایت ایفی آر میں اصلاحات سے متعلق پیشرفت کا جائزہ ریونیو آٹومیشن لیمیٹڈ کی تعمیر نوکے لیے لائے عمل تشکیل دینے کی ہدایت وفاقی وزیر سرمایہ کری بورڈ مواصلات اور نیچکاری عبداللیم خان اور وزیراعظم مرادلی شاہ کی ملاقات جام شورتہ سیون روڈ 23 مارچ 2025 تک مکمل کیا جائے گا ملیر موچوے کا انٹرچنج بنا کر مین روڈ سے لنک اور سکھر حیدر آباد موچوے کی تعمیر مشترکہ طور پر کرنے پر اتفاق عبداللیم خان نے سڑکوں کی مرمت کا بجٹ برہانے کی یقین دہانی کرا دی نیشنل ہائی ویز آتھارٹی کے دفتر کا دورہ اجلاس کی صدارت ریونیو کا حدف 25 عرب مقرر عبداللیم خان نے حب پل کا افتتاہ کر دیا کہا کراچی سے گوادہ تک تجارتی سامان کی ترسین اور نکل و حمل کے لیے حب پل اہم کردار ادا کرے گا ملوچستان میں سڑکوں کا جال بچھائیں گے سرمایہ کاری سے صوبے میں خوشحالی آئے گی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی ایک اور کامیابی باجوڑ میں آپریشن کے دوران خودکش بمباروں سمیت نوخارجی حلاق انتہائی مطلوب دہشتگرد سید محمد ورف قریشی استاد بیشامل حلاق خوارج سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت علاقے میں سرچ آپریشن جاری آرمی چیف جنرل آسی منیر کا پاک فضائیہ کی آپریشن ائر بیس کا دورہ کسیرون ملکی مشک انڈس شیلڈ دوہزار چوبیس کا مشاہدہ ائر فورس کی جنگی تیاریوں پر اظہار اتمنان انڈس شیلڈ مشکوں میں چوبیس ملکوں کی ائر فورسز جدید ترین علاق کے ساتھ شریک مشک کا نعرہ ہے جب ایک ساتھ ہوں تو مضبوط ہے وزیر آزم کا ملک سے پولیو کے خاتم ایک آزم تقریب سے خطاب میں کہا بدقسمتی سے چاروں صوبوں میں کیسز ریپورٹ ہوئے پولیو سے نمٹنا چیلنج ہے جسے قبول کیا شہباز شریف نے انصداد پولیو ورکرز میں شیلڈز تقسیم کی بچی کو پولیو سے بچاؤ کی قطرے بھی بلائے نیا دن نیا ریکارڈ پاکستان سٹاک ایکسچینج نے تاریخ رکم کر دی پہلی بار اٹھاسی اور نواسی ہزار پوائنٹس کے دو سنگے میل ایک ساتھ اوبور ہنڈرڈ انڈیکس میں روہ سال سب سے زیادہ انیس سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گارمنٹ سٹی کا دورہ تربیت مکمل کرنے والی خواتین کو مالی مدد اور ملازمت کا لٹر دیا کہا پنجاب کی ہر بیٹی پر ناز ہے ہنر مند بننے کے بعد کوئی بھی خواتین کو کمزور نہیں سمجھے گا منصوبے کا مقصد عورتوں کے لئے بائزت روزگار کی فراہمی ہے پلستینیوں پر زندگی کے دروازے تنگ شمالی غزہ کا محاصرہ امدادی سرگرمیاں بھی معتل سیہونی فورسز نے بمباری کر کے پچپن بے گناہوں کو شہید کر دیا مغربی کنارے سے دس افراد گرفت آئے اسرائیل کی لبنان میں بھی دہشت گردی ایک سو ساٹھ مقامات پر بمباری فوجیوں سمیت اکتس افراد شہید حزباللہ کا شمالی اسرائیل میں فوج کی فیکٹری پر راکٹوں سے حملہ پیرس میں لبنان کے لئے بین الاقوامی امدادی کانفرنس فرانس کا سو ملین یوروز کا اعلان صدر ایمینوال میکرون کا جنگ بندی کا مطالبہ بریک سے جلاس کا آخری روز چینی صدر کا ہزار لبنان تنازہ پھیلنے سے رکنے مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل پر زور فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا غزہ میں جنگ بندی اور امدادی سامان پہنچانے کی اجازت ہونی چاہیے یو این سیکیٹری جنرل کا تنازہات حل کرنے کا مطالبہ امرجنگ جی ٹوینٹی ایشیا کپ کے لیے سیمی فائنل لائن اپ مکمل پاکستان شاہینز اور شللنگ کا ایک المد میں مقابل آئیں گے بھارت کا مقابلہ اغوانستان سے ہوگا کراچی میں فیشن شو نے رنگینیا بکھیر دی موڈل زرک برک ملبوسات پہن کر ریم پر جلوہ گر ہوئیں تو دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے موسیقی